سلام جے کہ آج سات دسمبر سن دوہزار بائیس ہے یعنی اس سال دوہزار بائیس کا آخری سال ہے اور آہستہ آہستہ کر کے ہم اس سال کو بھی الویدہ کہہ رہے ہیں لیکن چلتے چلتے اور ہر دن کوئی نہ کوئی نئی خبر ایک نئی سبو کے ساتھ آپ کے سامنے آتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ آپ جب چاہے کی چسکیاں لے رہے ہوں دفتر کالج انیورسٹیاں جانی کی تیاری میں ہو تو ہم آپ کے سامنے اپ ڈیٹ کریں کہ کیا کچھ جمہور کشمیر کی ریاست کے اندر چل رہا ہے سیاسی خیل میں کیا کچھ ہے اور کیا کچھ بھیلوں کامی پیمانے پر چل رہا ہے کوشش ہے رہتی ہے کہ دس بجے تک ہر پل آپ کو خبر سے باقبر کریں تاہم یہ بھی ایک کوشش ہے کہ آپ کی آواز آپ کی مسکلات حکومت کی نظر کی جائے اور یہی وجہ ہے کہ تیسرے پڑھاؤ پر نو بج کر چالی پینتالیس منٹ کے آس پاس جب ہم پہنچتے ہیں تو ہماری فون لائنس آٹومیٹکلی کھل جاتی ہیں آپ کال کرتے ہیں اور اپنی آواز کو بلند کرتے ہوئے حکومت کو بتاتے ہیں کہ وہ آپ کین مشکلات سے دو چار ہیں اور ہمیں اس بات کو کہتے ہوئے فخر بھی محسوس ہو رہا ہے کہ اگر سو نہیں تو تیس چالیس کے قریب مسائل کا حل بھی کہیں کہیں دیکھنے کو مل رہا ہے جس طریقے کا فیڈ بیک آپ ہمیں دے رہے ہیں تو فلحال آپ یاد رکھئے گا ٹیلیجن چینل پر آپ ہمیں ساتھ دیکھتے رہیں گے اگر آپ باہر ہیں تو آپ ہمارے ساتھ سوشل میڈیا کے ذریعے سے جوائن کریں گے فیس بک پر ٹویٹ ایٹ پر انسٹیگرام پر کو پر اور ہماری آفشل ویب سائٹ پر جہاں پر وقفے وقفے سے ہم آپ کو ہر پل خبروں سے باخبر کرتے رہتے ہیں فلحال پروگرام کا کرتے ہیں آگاز اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آج ہسٹری نے یعنی جو لمبی فرست ہوتی ہے اس میں کیا کچھ خاص ہے ہسٹری آب ڈے میں بتائیں گے آسیف رشید حضبی وعدہ میرے ساتھ دلی سٹیڈیو میں اس وقت موجود ہے خوش حمدید گوڑ مارنگ بہت بہت سواگت استقبال آپ سبھی کا پروگرام سلام جے کے میں آٹھ پچ کر سینتیس منٹ دس پچے تک ہم اور آپ ساتھ ساتھ رہیں گے پروگرام کا آگاز تیف فارمیٹ کے مطابق کرتے ہیں اور آج کا دن ہم کیوں ہیں اس پر بات کرنا کیوں ضروری ہے ہسٹری آب ڈے میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں آج جب اتحاس کے پننوں کو ہم پلٹتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ انگریزی کیلنڈر کے مطابق ساتھ ڈیسمبر کے اس تارے کو اٹھارہ سو پچیس میں آج ہی کے دن ملک میں پہلی بار سرکاری طور پر ہندو بیوہ کی شادی کر آئی گئی ایٹین ٹوینٹی فائیو یہ آفیشلی پہلی اس طرح کا کوئی اگدام تھا پہلا اس طریقے سے کوئی فیصلہ سرکاری سطح پر کیا گیا تھا انیس سو بہتر میں امریکہ نے چاند کے لیے اپنی مہم کے تحت اپولو سترہ کا تجربہ کیا سات ڈیسمبر کے دن آج سے 21 ورس قبل سال 2001 میں وکرمہ سنگھے سری لنکا کے نئے وزرعظم انتخب ہوئے سات ڈیسمبر سال 2021 کو جنہیں کافی مشکلات دیکھنی پڑیں سال 2021 وائیس میں جب سری لنکا بدترین معاشی بہران سے گزر اٹھارہ سو پچیس میں ایسنیا کمپنی کا بھاپ کے انجن پر چلنے والا پہلا سمندری جہاز کلکتہ کی بندرگاہ پر پہنچا انگریزی کیلنڈر کے مطابق سات ڈیسمبر اٹھارہ سو پچیس کو آج کے دن یہ جہاز یہاں پہنچا تھا 1941 میں آج ہی کے دن جاپان نے امریکی بندرگاہ پرلہارپر پر فضائی حملہ کیا شدید بمباری ہوئی نقصان بہت زیادہ ہوا حالکہ اصل تخمینہ نہیں لگایا جا سکا تھا لیکن کافی زیادہ نقصان تقنیقی اعتبار سے بھی جہاں پر سب سے زیادہ نقصان فضائیہ نے امریکن فورسز نے اٹھایا تھا جاپان کی طرف سے یہ پہلا اس طرح کا حملہ تھا جس کے بعد جوابی کاروائیاں ہیروشیما اور ناگا ساکی میں ایٹم بوم گرا کر کی گئی تھی 1944 میں آج ہی کا دن تھا جنرل رودیسکو نے رومانیا میں حکومت تشکیل دی 7 ڈیسمبر 1944 کو 2004 میں آج سے اٹھارہ مرس قبل محمد حامد کرزئی نے افغانستان میں صدر کے عہدے کا حلف اٹھایا جب ان کی حکومت بنی تو آج حلف پرداری کی تقریب منعقد ہوئی تھی 7 ڈیسمبر 2004 کو حامد کرزئی جنہیں 2021 میں اقتدار سے باہر پھینکا گیا اور اس وقت ملک چھوڑنے پر بھی وہ مجبور ہیں بلکہ چھوڑ چکے ہیں طالبان کے دوبارہ آنے کے بعد 1981 میں سپین نے ساتھ شمالی اوکوینوس میں معایدہ تنظیم یعنی ناٹو کا آج کے دن رکم بنا سپین نیٹو میں آج کے دن شامل ہوا تھا ساتھ تاریخ کو ڈیسمبر میں پہلے ہفتے میں 1981 میں یہاں پوائنٹس تھے history of the dream میں آپ تک پہنچانا اولین ترجیحات میں ہمارے شامل رہتا ہے اب پروگرام کا آغاز خبروں کے ساتھ کریں گے اور نیکس فارمیٹ پر ہم خبروں کی طرف آگے بڑھیں گے ایک ایک قدم کر کے اور پہلی خبر آج جمع کشمیر سے سلامتی سے متعلق سیدھا آپ کو جمع لیے چلتے ہیں چلیہ جناب اس وقت یہ ہے اور بڑی خبر جو آرہی ہے وہ جمع سے آرہی ہے جہاں پر علل سبا آج ایک دماکیا ہوا ہے اور دماکے کی آواز سے پورا علاقہ بھی دہل اٹھا ہے جمع زلے کے اندر صدرہ علاقے کے آس پاس دماکے کی آواز ہوئی ہے اور اس دماکے سے ابھی تک کسی کے جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے بلاسٹ کی آواز سنی گئی ہے صدرہ بریج کے پاس اور جہاں پر چیکنگ پوائنٹس چل رہی ہیں رات دیرگے کا یہ انسیڈنٹ ہے اور اس کے فوراں بعد اس پورے علاقے کے اندر سیکیورٹی گشت کو بھی بڑھا دیا گیا ہے اور صبح صبح بھی سیکیورٹی کے جوان جو ہے وہ اس آس پاس کے علاقے کے اندر بڑے پہمانے پر تلاشی کاروائی چلا رہے تھے تصویر آپ کے سامنے ہیں سب سے پہلی تصویر گلستان نیوز پر جمع سے آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر رات دیرگے زوردار دماکہ ہوا دماکہ کس چیز سے ہوا کیا چیز یہ تھی گرنیٹ تھا بلاستہ کس طریقے کا یہ بلاستہ اس پر ابھی پولیس کی طرف سے بڑے پہمانے پر انویسٹیگیشن جو ہے وہ چل رہا ہے ابتدائی خبروں کے مطابق اس زوردار دماکے کے بعد پورے علاقے کو بھی محاصرے میں لے لیا گیا ہے آنے والی اور جانے والی گاڑیوں پر بھی نظر رکھی جاری ہے اور اس وقت بھی آپریشن اور سیکیورٹی کو ہائی الیٹ پر کر دیا گیا ہے دماکہ جمعو صدرہ کے پاس پاس کے اندر ہوا ہے جس کے بعد پورے جمعو صعبے کے اندر سیکیورٹی کو ہائی الیٹ پر کر دیا گیا ہے چیکنگ پوائنٹ ہے یہ صدرہ والا ایریا ہے یعنی جمعو صدرہ نیشنگر نیشنل ہائیوے کی طرف جب آپ نکلتے ہیں تو بیچ والا راستہ آتا ہے اور یہاں پر جب دھماکہ ہوا چیکنگ پوائنٹ کے نزدیک اور دھماکے سے جو جانی نقصان تو کوئی ہوا نہیں اس طرح کی کوئی اطلاع نہیں ہے لیکن جو آس پاس دیوار تھی کچھ بورڈز لگے ہوئے تھے نیم پلیٹس تھی جمعو منصفل کورپیشن کی طرف سے کچھ بورڈز لگائے گئے تھے وہاں پر وہ اڑتے ہوئے نظر آئے ہیں یہ دھماکہ بلکل چیکنگ پوائنٹ کے اوپر اور سب سے بڑے چیکنگ پوائنٹس میں سے ایک اسے مانا جاتا ہے کیونکہ جب آپ پتھانکوٹ کی طرف آتے ہیں یا جمعو بسٹینڈ کی طرف نیچے والی سائیڈ آتے ہیں تو یہ وہ علاقہ ہے جہاں سے سرنگر والی طرف سے آنے والی گاڑیوں کی چیکنگ ہوتی ہے یا معمول کے مطابق وہاں سے انہیں چھوڑا جاتا ہے جب آپ اوپر کی طرف جاتے ہیں نورڈن پارٹ کی طرف تو سرنگر نیشنل ہائیوید پر آپ چڑھ جاتے ہیں نگروٹا والی سائیڈ تو تین سے چار راستے یہاں سے دائیں بائیں آگے پیچھے یعنی چار راستے جو ہیں وہ جاتے ہیں رائٹ سائیڈ بھی جو راستہ ہے وہ سدرہ کی طرف جاتا ہے اور اس کے بعد ایک بڑا اسپطال بھی بہت قریب آتا ہے لیکن اس مقام پر یہ اہم چیکنگ پوائنٹ ہے جمعو کے چاروں اطراف ایک طرح سے یہ کہا جائے کہ شہر کا اوپر والا حصہ جو ہے وہاں پر بھی آپ دیکھیں گے تو گاڑیاں جو اوپر والے حصے میں جاتی ہیں نروال کی طرف ان گاڑیوں کو بھی چیکنگ کے بعد اگر چھوڑنا ہو تو یہ پوائنٹ اس اعتبار سے کافی اہمیت کا حمل ہے جب آپ سرنگر کے طرف جائیں گے تو تب بھی یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے نیچے والی سائیڈ جمعو شہر کے طرف آئیں گے تب بھی یہ سدرہ والا پوائنٹ امپورٹنٹ ہے جبکہ بائیں سائیڈ آپ جائیں گے تو جو نگروٹا والا ایریا پاس پاس میں آتا ہے یہ کافی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے دوسری بات یہ کہ جب آپ رائٹ سائیڈ جاتے ہیں تو سدرہ میں بڑا ہسپیٹل ہے وہ بھی زیادہ دور یہاں سے نہیں ہے بڑے کچھ شاپنگ کامپلیکسز ہیں اور یہاں تک کی جو جمعو میں گولف کورس بنایا گیا ہے وہ بھی یہاں سے چند میٹر کی دوری پر ہی ہے تو اس اعتبار سے یہ چیکنگ پوائنٹ جو کافی اہم ہے سیکیورٹی فورسز ہر وقت تینات رہتی ہیں لیکن اس علاقے کے اندر چونکہ حساس بھی اسے مانا جاتا ہے بلاسٹ ہونا سیکیورٹی فورسز کے لیے بھی یہ ایک طرح سے چوکانے والا ہے اس کے بعد فوراں ہی رات دیر گئے جب دھماکی کی آواز یہاں سنی گئی تو آپ رات سے اب تک کی ساری تصویریں ایک ساتھ سب سے پہلے گولستان نیوز پر دیکھ رہے ہیں ہی نمائندے اس وقت جمہو سے مہندر جوئن کر چکے مہندر بہت شکریہ جی جوئن کرنے کے لیے گوڈ ماننگ انسیڈنٹ ابھی ہم ویجولز بھی دکھا رہے ہیں جو آپ کے ایکسکلوسیو ویجولز ہم تک آئے ہیں ہم نے اپنی چیلز ویجولز پر روان کر دی ہیں یہ بتائیے گا رات دیر گئے کا یہ انسیڈنٹ ہے خبر یہ تھی کہ رات بار سیکیورٹی کافی ایلورٹ پر رہی ہے ابھی صبح صبح جمہو شہر کے اندر کیا کچھ سورتحال ہے سچویشن ہے اور اسپیشلی جہاں پر یہ بلاس ساؤنڈ آیا تھا اور جہاں پر یہ سورتحال بنی ہوئی ہے کہ کچھ ساف درگرہ کی دماغہ کافی خطرناک بھی ہو سکتا تھا تو کیا کچھ ابھی پوزیشن ہے وہاں پر جی گوھر آپ کو بتا دوں کہ دیر رات کا یہ معاملہ ہے جب ایک سندگد پرستیتی میں ایک آواز نے اس ایریا کو ہلا کے رکھ دیا کیونکہ دور دور تک کس آواز کو سنا گیا تھا اس کے بعد وہاں پہ سرچ آپریشن جو ہے وہ شروع کر دیا گیا تھا اور سیمپل وہاں سے اکٹھے کیے جا رہے تھے آخرکار اگر یہ دماغہ ہوا تو ان کے کارن کیا ہے کیا کچھ وجہ رہی ہے پر وہیں اب کی بات کریں تو ابھی سیکیورٹی جو ہے وہاں پہ ٹائٹ کر دی گئی ہے حالانکہ پولیس پرشاسم دورہ اس دماغہ کو لے کے ابھی تک کوئی سپسٹی کرن نہیں دیا گیا مگر سندگ دماغہ وہاں پہ ہوا ہے اس کی جانکاری جو ہے وہ دی گئی ہے اور سرچ آپریشن لگاتار وہاں پہ جاری ہے سیکیورٹی کے بندوست جو ہے وہ وہاں پہ فکتے کر دی گئے ہیں اور ہر ایک گاڑی کو وہاں پہ فیلال جانتے جارہا ایک دن پہلے کی بات کریں تو وہاں اسی جگہ پر ایک اٹک جو ہے وہ ٹکڑایا تھا اور اس کے بعد اس طرح کی آواز وہاں پہ آنی تو کئی سوال وہاں پہ کھڑے ہو رہے ہیں مہندر یہ بتائیے گا یہ جو سیکیورٹی چیک پوائنٹ کی بات آ رہی ہے کیا یہ اس کے پاس پاس دماغہ ہوا ہے یا اس سے کچھ دور ہے جی اگر آپ کو بتا دوں یہ بالکل چیک پوائنٹ سے تھوڑا سا آگے جاتے ہیں جہاں جمہو کے انٹری کا مکہ دوار بنایا گیا ہے یہ حال میں ہی پچھلے کچھ دنوں میں بنایا گیا تھا اور اس کا ادھوزاتن جو ہے وہ بھی کیا گیا تھا اسی بیچ یہ بالکل اسی دوار جو کی جمہو مونسیبل کورپریشن دوارہ بنایا گیا اس کی نزدیک دماغہ کی کی آواز آئی اور اس کے بعد جان جو ہے وہ لگاتار چل رہی ہے جی تو ابھی شہر کی کیا کوئی سیچویشن ہے خبر یہ ہے کہ سیکیورٹی کو کافی ہائی الیٹ پر کر دیا گیا ہے انٹائر جمہو پروینس کے اندر اسپیشلی جمہو ڈسٹک کے آس پاس کے آ علاقوں کے اندر بھی جی کل کی اس آواز کے بعد حلال جان جو ہے بڑے پیمانے میں کی جا رہی ہے اور ہر ایک گاڑی کو جانچا جا رہا ہے تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ کچھ نہ کوئی صندیق دیس دماغہ میں تھا جس کے چلتے پرشاست جو ہے وہ لگاتار جاج میں جھوٹ چکی ہے جی بہت بہت شکریہ ہے مہیندر ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لئے فلال خبر یہ کہ رات دیر گئے دماغہ کا ہوا جی صدرہ کی اندر تصفیریں آپ کے سامنے ہیں چلیے جناب اب ذرا بات کرتے ہیں ایک اور بڑی اور اہم خبر کی کیونکہ معاملہ دلی سے سامنے آیا ہے اور دلی کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ بارتیہ جنتہ پاٹی کی مزلس عاملہ کا اجلاس ہوا تھا دو روزہ اجلاس میں جہاں وزیر اعظم اور وزیر داخلہ سمیت پاٹی کے صدر نے خطاب کیا وہی پر جمہو کشمیر کے حوالے سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے دو دن کے اجلاس کے بعد بارتیہ جنتہ پاٹی کی عالی قیادت دو ہزار تئیس میں جمہو کشمیر کے اندر بڑے اجتماعات سے خطاب کرنے جا رہی ہے جنوری اور فروری کے جنوری فروری اور مارچ میں تین بڑے لیڈر جمہو کشمیر کے دورے پر آ رہے ہیں ملک کے وزیر اعظم نرندر موڈی وزیر داخلہ امید شاہ بارتیہ جنتہ پاٹی کے قومی صدر جے پی نڈا اور ان کے ساتھ ساتھ بارتیہ جنتہ پاٹی کے جو نائشنل جنرل سیکیٹریز ہیں وہ جمہو کشمیر کا دورہ کریں گے دو ہزار تئیس کے حوالے سے دو روزہ اجلاس کے بعد جمہو کشمیر کے حوالے سے ایک بڑا فریمورک اور لائن آف ایکشن جو ہے وہ کھیچا گیا ہے بی جے پی کی اس میٹنگ کے اندر اسی میٹنگ کے اندر یہ بھی فائزتہ لیا گیا کہ بی جے پی کی لیڈرشپ جو ہے وہ تین سو ستر دفعہ تین سو ستر کے اختتام ہونے سے جن لوگوں کو فائدہ ہوا ہے جو سب سے زیادہ بینیفیشریز لوگ ہیں ان کے ساتھ سمیلنس کریں گے میٹنگز کریں گے اور گر گر پروگراموں کو آگے بڑایا جائے گا سال دوہزار تئیس کے اندر سمیلن او بی سیز کے ہوں گے گوجرز کے ہوں گے بکر والز کے ہوں گے اور یہ انٹائر یونین ٹیریٹری کے اندر کرانے کی بات جو ہے وہ بی جے پی کی اعلیٰ قیادت کی طرف سے کہی گئی ہے بی جے پی کی طرف سے یہ یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ ملک کے وزیراعظم نرندر موڈی وزیر داخلہ امید شاہ نیشنل پریزیڈنٹ جے پی نجا اس کے ساتھ ساتھ جمہو کشمیر کے جو دیگر انچارجز ہیں وہ جمہو کشمیر کے دورے پر جائیں گے دو ہزار تئیس کے پہلے آگاز میں میانے جنوری فروری اور مارچ میں بڑے اجتماعات ہوں گے جی جمہو کشمیر کے اندر جو پارٹی زراعہ کی طرف سے ہمیں اطلاعات مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ حتمی انتخابات کے حوالے سے پارٹی نے کوئی بھی واضح اشارہ میٹنگ کے اندر یا میٹنگ کے بعد لیڈرز کو نہیں دیا ہے اس طریقے کی بات جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے کہ دو ہزار تئیس میں کیا پارٹی لیڈرز کے آنے کے بعد انتخاب ہوگا وہاں پر اس حوال اسے پارٹی ابھی بھی خاموش ہے اور سب کی نظریں داخلہ وزارت سے لے کر الیکشن کمشن آف انڈیا کے دفتر پر لگی ہوئی ہے یہاں پر جو خبر سامنے آ رہی ہے کہ جے پی نڈا جو قومی صدر ہے بی جے پی کے وہ جمہو کشمیر کے دورے پر جائیں گے جی جنوری کے مہینے میں اور یہ پہلا ہفتہ ہوگا جنوری کا جب وہ یونین چریٹی کے دورے پر جائیں گے اور پارٹی صدر بننے کے بعد یہ ان کا پہلا آفیشل وزٹ ہوگا پارٹی کے لیے جہاں وہ جمہو بھی آئیں گے کشمیر بھی آئیں گے اور عوامی اجتماع سے خطاب بھی کریں گے دو یا تین پبلک میٹنگ سے خطاب کریں گے جے پی نڈا جمہو اور کشمیر کے اندر اور اس دوران وہ یہاں پر پارٹی کارڈر سے بھی میٹنگ کریں گے ایک تو یہ ہے یاد رکھے گا جے پی نڈا اس سے پہلے کب آئے تھے جب وہ پارٹی سے دوبارہ بنے تھے اور ماتا بشنو دیوی سیدھے اپنے فیملی کے ساتھ آئے تھے اس وقت انہوں نے ایک چھوٹی سی میٹنگ ادھر کٹرا کے اندر پارٹی آفیس کے اندر کی تھی لیکن اب جب وہ آئیں گے جنوری کے اندر تو بڑے اجتماعات اور پارٹی لیڈر سے بھی بات ہوگی پارٹی ذراعہ کے مطابق جنوری کا مہینے میں جہاں جے پی نڈا صاحب دو یا تین دن کے دورے پر آئیں گے دو یا تین ریلیا جمہو اور کشمیر کے اندر کہنے کے مہینے میں فروری کے مہینے میں وزیر داخلہ صاحب کی دورے کی امید لگائی جا رہی ہے پارٹی ذراعہ نے یہ صاف کر دیا کہ فروری کے وسط یا آخر میں امید شاہ صاحب جمہو کشمیر کے دورے پر آئیں گے اور یہاں پر سیکیورٹی سنیاریو کا ریویو بھی ہوگا ڈیولیمنٹل پروجیکٹ کا ریویو بھی ہوگا پبلک گیترنگز کا سلسلہ بھی ہوگا عوانی اجتماعات سے خطاب بھی کریں گے اور یہ اجلاس جمہو کے اندر اور کشمیر کے اندر ہوگا یعنی دونوں جگہوں پر داخلہ وزیر صاحب جو آئیں گے یہ فروری کا مہینہ ہوگا اور اسی طریقے سے مارچ کے مہینے میں وزیر اظم ناریندر موڈی صاحب کا دورہ جمہو کشمیر ہوگا اور ایک اجتماع ہوگا لیکن دونوں جگہوں پر جائیں گے کچھ ترقیاتی پروجیکٹوں کا فاؤنڈیشن ڈالیں گے کچھ ترقیاتی پروجیکٹوں کی اناغریشن کریں گے اور اس طریقے سے عوامی اجتماع سے خطاب بھی کریں گے یعنی جنوری میں جے پی نڈا صاحب فروری میں داخلہ وزیر صاحب اور مارچ میں وزیر اظم صاحب کی آمد کی امید بی جے پی کی طرف سے لگائی جا رہی ہے یونین ٹیوریٹری جمہو کشمیر کے اندر اس کے علاوہ بی جے پی کے جو قومی سیکیٹری ہے اورگنیزیشن بی ایل سنتوش وہ بھی دوہزار تیس میں دو تین بار جمہو کشمیر کا دورہ کریں گے تاکہ پارٹی کو پوری طرح سے تیار کیا جائے صرف ایک چیز جو رہ چکی تھی وہ یہ تھا کہ کیا چناؤں سے قبل اس دورے کو دیکھا جائے یا پولیٹیکل ایکیوٹیز دیکھی جائے اس پر بی جے پی اور بی جے پی کی جو قریبی ذراعہ ہے وہ کافی ٹائٹ لپٹ ہے اور ان کا لگاتار یہی ماننا ہے کہ الیکشن کرنا اور کروانا الیکشن کمیشن آف انڈیا کا کام ہے داخلہ وزارت نے پہلے ہی اس بات میں اشارے دے دی ہیں کہ حالات مناسب ہیں باقی فیصلہ لینا ہوگا الیکشن کمیشن کو یہ مانا جا رہا ہے کہ یہ جو تین بڑے ڈیٹس دیے گئے ہیں کہ جنوری فروری اور مارچ اپریل آتے آتے ہیں کہیں کہیں سرگوہات ہو سکتی ہے چناؤں کے اب یہ چناؤں جنرل لیکشن کے ہوں گے پنچائتوں کے ہوں گے اس کے لیے تھوڑا سا انتظار اور کرنا ہوگا ہوا بدل رہی ہے اور بدلتی ہوا کے ساتھ ساتھ کچھ اور خبریں بھی آ رہی ہے لیکن یہاں کہا جارہا کہ چھوٹا سا بریک لینا ہے جی بریک پر یہاں پر جا رہا ہے جی بریکیاں اس پر آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ بجلی کی آنکھ مچولی کے بیج انتظامیہ کا بڑا بیان اور ال جی صاحب کا ایک بڑا بیان سامنے آیا کیا بیان ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے پاکستان نے ایک نیا یو ٹرن لیا ہے اور وہ یو ٹرن کیا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے اور پھر آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کس طریقے سے نئے چیپ جیسٹس صاحب کیا انتخاب کیا گیا ہے جمعہ کشمیر کے لیے چھوٹا سا بریک